ناؤسکار بول کلاب آزاد ہیں تیرے میں بسار شرمہ جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائیں تو آواز بھولند کرنی پڑتی ہے بول کلاب آزاد ہیں تیرے نیوز کلک پر میرے ساتھ بول کلاب آزاد ہیں تیرے بول زبا اب تک تیری ہے بول زبا اب تک تیری ہے بول زبا بول آپ جانتے ہیں بھارتی جہنٹا پارٹی کی پرچار تندگی کیا خاصیت ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کا قد تو وہ نہیں بڑھا سکتے البتہ جھوٹ کا سہارہ لے کر وہ پردھان منتری کا قد بڑھانے کا پریاست کرتے ہیں نہ صرف جھوٹ کا سہارہ لے کر پردھان منتری کا قد بڑھانے کا پریاست کیا جاتا ہے بلکہ اس سے پہلے کی جو پردھان منتری ہوئے ہیں انہیں جھوٹے طریقے سے بھرامک طریقے سے زلیل کر کے وہ پردھان منتری کا قد بڑھانا چاہتے ہیں اب آپ سمجھیں گے کہ بھائی میں کیا بول رہا ہوں تو آئیے بتاتا ہوں روز تو یہ تصویر دیکھ رہے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی جیسے کہ آپ جانتے ہیں واشنگٹن کی آترا پر ہیں اور اس تصویر کا سہارا لے کے بھارتی جانتا پارٹی سرکار کا جو پرچار تنتر ہے ان کا جو آئی ٹی سیل ہے ان کے تمام منتری ہیں وہ ایک ٹولکٹ کے ذریعے یہ بت لانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ دیکھئے آزاد بھارت کے اتیاس میں ایک ماتر پردھان منتری جو ہیں نارین ناریندر موڈی ایک ایسے پردھان منتری ہیں جو فلائٹ میں بیٹھ کر فائلز کے ساتھ کام کرتے ہیں مدہ یہ نہیں ہے حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آپ کے سکرینز پر یہ ہیں پور پردھان منتری مند موہن سنگھ کی تصویر وہ بھی اسی طرح سے ایر انڈیا وان میں بیٹھ کر جب وہ ویدیشوں کی آترا کر رہے تھے آپ دیکھئے کس طرح سے اپنے فائلز کو کھنگال رہے ہیں اور پردھان منتری ناریندر موڈی نے بھی جو کیا وہ کوئی بہت اچم بھی بات نہیں کی کوئی اجوبی بات نہیں کی ہر پردھان منتری یہی کرتا ہے مگر پرچار تنتری یہ بتلانے کا پریہاس کر رہا ہے کہ صرف موڈی جی ہی ہے جو ایسا کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا آپ نے دیکھا صاحب منموہن بھی یہی کر رہے تھے اب دیکھئے سورگیے لال بہادر شاستری ان کے ساتھ ان کی پتنی بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں میں آپ کو یہ تصویریں کیوں بتلا رہا ہوں میں نے کارکرم کی شروعات میں آپ کو کیا بتایا بھرامک طریقے سے پردھان منت کے بارے میں پرچار کرنا کیونکہ آپ لوگ فیکٹس کے ذریعے ایک سکاراتمک سمباد کے ذریعے پردھان منتری ناریندر موڈی کا قد نہیں بڑھا سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں یعنی بی جی پی آئی ٹی سیل کیا کرتا ہے کہ جھوٹ بولو پرچار کرو خلط پرچار کرو یعنی کی جو فلسفہ یہ لوگ اختیار کرتے ہیں یہ بلکل وہی ہے جیسے آج سے کئی سالوں پہلے پردھان منتری نے اپنی چناوی رالی میں کہا تھا سنیے صاحب جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو جو بھی بول سکتے ہیں سب جھوٹ بولو جہاں بھی بول سکتے ہیں جھوٹ بولو جتنی بار بول سکتے ہیں جھوٹ بولو کسی بھی ویشہ پر بولو تو صرف اور صرف جھوٹ بولو ایک ہی کام جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو بار 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 بولو بار بار بولو جیہاں جھوٹ بولو جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ ایک ٹولکٹ کے سہارے مانو انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور میں پرمانت کرنے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی آئی ٹی سیل کا جو مکھیا ہے امیت مالوی ہے ان کی نوکری صرف یہ دو روپلی ٹرول نہیں کرتے ہیں جنہیں ہر ٹویٹ کا دو روپیا ملتا ہے سرکار کی جو منتری ہیں سممانت پروقتہ ہیں وہ بھی مانو ایک ٹولکٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں ایک بھاشا کے ذریعے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں آپ کے سکرین پر کرن رجیجو کا ٹویٹ اسی طرح سے پردھان منتری ناریندر موڈی کی تصویر کا سہارہ دیتے ہو انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے very proud of India's prime minister ناریندر موڈی جی who has never taken a single leave and on duty all the time in the service of the nation پڑھا آپ نے صاحب اب یہی بھاشا پارٹی کی پروقتہ شائنہ انسی کہہ رہے ہیں very proud of our prime minister ناریندر موڈی جی who has never taken a single leave and on duty all the time in the service of the nation دونوں کی بھاشا ایک سی یہ دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ چاہتے تو اپنے شبدوں میں اس تصویر کو بیان کر سکتے تھے حالانکہ پردھان منتری ناریندر موڈی ایک مات پردھان منتری نہیں ہے جو اس طرح سے Air Force One میں یا Air India One میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا دونوں کی بھاشایں سمان ہیں مانو امیت مالویہ نے فون کیا ہوگا کہ بھئیہ ریجی جو جی شائنہ جی یہ ٹویٹ کر دیجئے یہ چاہتے تو تھوڑی محنت کرتے اپنے شبدوں کے ذریعے اس تصویر کو بیان کرتے بے شک وہ بھرامک ہی پرچار کیوں نہ کر رہے ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ صرف پردھان منتری نہیں پھر سے دیکھئے لال بہادر شاستری پور پردھان منتری منموہن سنگھ ان کی بھی تصویر دیکھیا وہ لوگ بھی Air India One میں کام کیا کرتے تھے مگر آج میں کچھ اور مددہ اٹھانا چاہتا ہوں دوستو مددہ یہ نہیں ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی جو ہیں وہ اپنی فائلوں کے ساتھ Air India One میں بھی کام کر رہے ہیں نہیں یہ مددہ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے میں نے دو پردھان منتریوں کے ساتھ ویدیش یاترائیں کی ہیں کونسے دو پردھان منتری ایک سورگی اٹلوی ہری باجپی اور دوسرے پور پردھان منتری منموہن سنگھ جب بھی یہ ویدیش یاترہ پر جاتے تھے اور جب وہ واپس آ رہے ہوتے تھے تب وہ پترکاروں کے سامنے بیٹھ کر ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے پردھان منتری ناریندر موڈی ایک ایسے پردھان منتری جنہیں ویدیش بھرمن کا بہت شوق ہے ٹھیک ہے ایک زمانہ ایسا تھا کرونا سے پہلے کہ وہ دیش میں جتنا وقت بتاتے تھے اتنا ہی وقت ویدیش یاتراؤں میں بتاتے تھے جب پردھان منتری اتنی ویدیش یاتراؤں پر جاتے ہیں تو وہ Air India 1 میں پترکاروں کے سامنے پترکار سمیلن پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس کا آسان سا جواب ہے جیسے ہی پردھان منتری ناریندر موڈی پردھان منتری بنے انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ Air India 1 میں جو پترکار ان کے ساتھ جایا کرتے تھے وہ سسٹم ہی ختم کر دیا یعنی کہ اب پردھان منتری کے ویمان میں پترکار ساتھ نہیں جاتے ہیں اور کیوں نہیں جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ اصولتاً صدحانت تہا ہر ویدیش یاترہ کے بعد ہر پردھان منتری کو پریس کانفرنس کرنی ہوتی تھی مگر پردھان منتری نریندر مودی نے اس پرمپرہ کو ہی دفن کر دیا ختم کر دیا اور پھر ان کا پرچار تنتر کیا کہتا ہے کہ دیکھئے صاحب پردھان منتری نریندر مودی نے سرکاری پیسے پر جو پترکار عیش کرتے تھے ویدیش جاتے تھے اس سب کو ختم کر دیا اول درجے کا جھوٹا ہے یہ پرچار تنتر کیونکہ پردھان منتریوں کے ساتھ جب بھی پترکار جاتے تھے ان کے ویمان میں سوار ہو کر وہ صرف ٹکٹ کا پیسہ نہیں دیتے تھے باقی وہاں رکنا وہاں کھانا وہاں بھرمن کرنا وہ سارا پیسہ انہیں خود اپنی جیب سے دینا ہوتا تھا ہاں کبھی کبھی ہوتا تھا جب ویدیش منترالے آپ کو خاص گاڑیاں دیتا تھا ان دیشوں میں جہاں گاڑیاں امومن ملنا مشکل ہوتا تھا یا کبھی کبار ویدیش منترالے آپ کو ڈینر پر بلا لیتا تھا جو یہاں پر بھی ہوتا ہے مگر ان کو تو وہی کرنا ہے جھٹ بولو بار بار جھٹ بولو تو کربیاں یہ پرچار بند کیجئے یہ بھرامت پرچار بند کیجئے اگر آپ کو پردھان منتری ناریندر موڈی کا قد اوپر کرنا ہے تو اور ذریعہ ہے اب ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو میں نے کارکرم کی شروعات میں کہا کہ پردھان منتری ناریندر موڈی کا قد یا تو بھرامت پرچار کی ذریعہ اونچہ کرنے کا پریاست کیا جاتا ہے یا جھوٹ بول کے اب دیکھیں اس وقت موڈی جی واشنگٹن میں ہے ان کی یاترہ کے بارے میں سکاراتمک بادشیت کرنے کے بجائے اب ایک نیا پرچار انہوں نے شروع کیا جو پچھلے تین سالوں سے چلا آ رہا ہے آپ کی سکرینز پر یہیں کوئی پریتی گاندھی یہ بی جے پی کی کوئی مہلا نیتا ہے اور یہ بول رہی ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ دیکھئے منموہن سنگھ سکتے راحل گاندھی ان کے لئے ان کا برث ڈے کےک کاٹ رہے ہیں اب سوچئے انہوں نے بطور پردھان منتری کیسے کام کیا ہوگا کیونکہ انہیں کےک بھی نہیں کاٹنے دیا جا رہا یہ ویڈیو دیکھئے دوستوں پھر میں اس کی بات کرتا ہوں دیکھا اپنے ویڈیو اور یہی نہیں دوستوں پچھلے تین سالوں سے یہ لوگ یہ جھوٹا پرشار کر رہے ہیں altmuse نے بہت اچھی پڑتال کی ہے اور انہوں نے واقعید ایک آرٹیکل لکھا ہے جسے پوڑا چودھری نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے تین سالوں سے یہ ویڈیو بتا کر کہ پور پردھان منتری منموہن سنگھ کے جنم دن پر ان کا برث ڈے کےک انہیں نہیں کاٹنے دیا جا رہا اسے بھی راحل گاندھی کاٹ رہے ہیں یہ بتلا کر یہ لوگ یہ جھوٹا پرشار کر رہے ہیں آپ کے سامنے کچھ مثال ہیں یہ کوئی ہندو راجیش پریہار ہیں وہ بھی اہی بات کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد آپ تھوڑا نیچے آئیے صاحب یہ کوئی رشی بکری ہے وہ بھی وہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ منموہن سنگھ is not even free to cut his cake پھر کوئی یہ ویدیا ہے منموہن سنگھ doesn't have the authority to cut his own birthday cake before راحل گاندھی leads his hand imagine how he ran the government for 10 years ٹھیک ہے اسی طرح سے کوئی facebook پر group ہے وہ بھی اہی کر رہے ہیں پھر یہ بکری جی پھر آگئے گاندھی پریوار کو ان کو اپنا cake تک نہیں کاٹنے دیتے سرکار کیا خاک چلانے دیں گے اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں دراصل یہ پور پردھان منتری منموہن سنگھ کا جندن نہیں تھا کانگریس کا ستھاپنا دیوست تھا اور ستھاپنا دیوست تھا اس لیے انہوں نے منموہن سنگھ کو عزت نوازتے ہوئے راحل گاندھی کے ساتھ کاٹا اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے یا راحل گاندھی نے ان کا ہاتھ تھام کے cake کاٹا یہ دیکھیں کانگریس کا ویڈیو آپ کے سکرینز پر کانگریس نے اپنے ستھاپنا دیوست پر یہ ویڈیو ڈالا تھا مگر اسی ویڈیو کا سہارا لے کر یہ لوگ ایک جھوٹا پرچار کر رہے ہیں کہ پور پردھان منتری منموہن سنگھ کے پاس تو اتنی بھی آزادی نہیں تھی کہ وہ اپنا cake کاٹ پاتے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جب منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے تو بتا اور پترکار میں نے ان کی خاصی آلوشنا کی تھی کیونکہ دیکھیں اس دوران بھی خاص کر UPA2 میں policy paralysis تھا نیتیوں کے سطر پر کام کرنا بند ہو گیا تھا مگر جب ہم اس وقت کا دور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائیہ اس وقت کا دور آج کے دور کے مقابلے تو اچھے دن تھا اور میں پوری طرح سے اتفاق رکھتا ہوں پور پردھان منتری منموہن سنگھ سے کہ اتحاس انہیں اچھے سے یاد رکھے گا کیا کہا تھا انہیں نے آپ خود سنیے میں پھر بتا رہا ہوں یا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس پور پردھان منتری منموہن سنگھ کی بدھمتہ ہو ان کی سوچ ہو کیونکہ ہم یہ نہ بھولیں یہ آئی ٹی سیل کے گرگے ان میں سے کئی لوگ ملٹی ناشنل کامپنیز میں کام کرتے تھے اگر نبے کی شروعات میں سورگی نرسیمہ راو اور اس وقت کے وطمانتری منموہن سنگھ نے دیش کی ارث ویوستہ کو کھولا نہ ہوتا تو دیش میں ایک بہت ہی زبردست آرثک سنکٹ آتا ہے جس کے بعد لوگوں کے پاس نوکریہ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آج بھی نوکری کو لے کر بہت خراب حالات ہیں آپ جانتے کہ پچھلے پچاس سالوں میں آج وقت اس وقت جو ہے بے روزگاری کو لے کر اتنی خراب سمسیہ نہیں ہوئی ہے مگر اس سرکار کے پاس اس کا ایک سمادھان ہے کیا سمادھان ہے انہوں نے نیوز چینلز کے ذریعے باقاعدہ ایک زہر کا پرچار پرسار کیا کہ بھائی کس طرح سے بیچارہ ہندو جو ہے وہ خطرے میں ہیں مسلمان اس پر اتیچار کر رہا ہے اگر موڈی جی چلے گئے تو مغلوں کا راج ہو جائے گا میں پھر دورہ دوں ارے بھائی وہ مغل مرکھب گئے آج سے چار سو پانچ سو سال پہلے آپ کو اپنے گریبان میں جھاکنا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے ویچارک پوروجھ تھے انہوں نے کیسا یوگدان گیا دیش کے سوطنتتہ سنگرام میں رسس نے کیا کیا تھا بھارت چھوڑو آندولن میں رسس شریک نہیں ہوا تھا وہ مسلم لیگ کے ساتھ کھڑا تھا شامہ پرساد مکھر جی انہوں نے انگریزوں کو باقاعدہ لکھ کر کہا تھا کیا لکھ کر کہا تھا کہ ہم بھارت چھوڑو آندولن میں شریک نہیں ہوں گے پھر رسس نے اپنے مکھیالے میں باون سال تک تیرنگا ہی نہیں پھیرایا یہی نہیں میرے خیال سے سال دوہزار دو کی بات ہے تین لوگ ناکپور ستھت رسس مکھیالے میں گھوز گئے تھے اور انہوں نے تیرنگا پھیرانے کا پریاس کیا تھا رسس نے انہیں گرفتار کرانے کا پریاس کیا اور پھر ان پر کیس کر دیا تو آپ اپنا اعتحاس نہ بھولیں مغلوں کو بھول جائیں اب مغل واپس نہیں آنے والے ہیں ہاں آپ کو اپنی نوکری بچانی ہے آپ کو اپنی گدی بچانی ہے اور گدی بچانے کیلئے آپ کو لگتا ہے کہ دیش کے ہندو کو ہم مورخ بنا سکتے ہیں یہ تو کہہر وقت آئے گا اور دیش کے ہندو کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ دیش کے ہندو کو کتنے وقت تک اور کب تک مورخ بنایا جاتا ہے دھارم کے نام پر دھارم کے دھتورے کو چٹا کر سماج میں زہر کا پرچار پرسار کر کے اپنے گوتی میڈیا کے سارے یہ تمام باتیں تتھیوں پر آدھارت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ بی جے پی کا آئی ٹی سیل جو ہے ان کا جو پرچار تنترے جیسے کہ میں نے کہا یا تو بھرامک پرچاری کرتا ہے یا تو جھوٹ بولتا ہے یا پھر جو پورو کے پردھان منتری ہیں انہیں زلیل کر کے پردھان منتری ناریندر بودی کا قد بڑھانے کا پریاست کرتا ہے یہ سرسر غلط سدھریے ہمارے دیش کا ایک اتحاس رہا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر ہم نے کام کیا ہے ارے سورگی اٹلبیاری واجپری نے کہا تھا کہ سرکاریں آئیں گی جائیں گی سیاستیں ختم ہوں گی آئیں گی یہ دیش رہنا چاہیے انہوں نے تک اس بات کا سندیش دیا تھا کہ بھائی آپ اور ہم الگر اگر راجنیت اگرل سے ہو سکتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں اس قدر کٹتا ہو اس طرح کی شطرتہ ہو یہ سرکار اور اس کی سوچ اسی کو بڑھاوا دیتی ہے ارے چلی بھول جائیے کسی اور کی رئی تو باجپری جی کی تو عزت کیجئے باجپری جی کو تو آپ سمجھتے ہیں نا ان کی تو عزت کیجئے خیر مگر بول کے لئے بازاد ہیں تیرے میں ہم اسی طرح سے آپ کے سامنے مدد اٹھاتے رہیں گے اب حسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار